بیہار کو نہیں ملے گا وشیش راجعہ کا درجہ روٹ پر نیم پلیٹ والے سرکاری آدیش پر سپریم کورٹ نے انترم روک لگائی یوپی ایم پی اترکھن سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا اس آدیش کے بعد دکانداروں کو ابھی پہچان نہیں بتانی ہوگی 26 جولائی کو ہوگی اگلی سنوائی سپریم کورٹ نے کہا دکان مالکوں کو نام بتانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے دکاندار صرف کھانے کا نام لکھیں کھانا شاکہاری یا ماسہاری ہے یہ بتانا ضروری کھانا کہاں کھانا ہے یہ گراہت پر نربھر کرتا ہے نیٹ ماملے پر سپریم کورٹ میں چالیس یاچکاؤں پر سنوائی سی جوائی بولے آروپیوں کے بیان سے سنکیت پیپر لیگ چار مئی سے پہلے ہوا لیکن دیشویاپی لیگ کو لے کر سبوت نہیں یاچکا کرتا کے وکیل کی دلیل نٹی اے بہت کچھ چھپا رہا ہے لوگ سبہ میں نیٹ بیواد کو لے کر شکشا منفری دھرمین پردھان نے کہا بیتے سات سال میں پیپر لیگ کے سبوت نہیں کچھ جگہوں پر گڑ بڑی ہوئی لیکن پیپر لیگ پر راجنیتی ہو رہی ہے نیٹ کو لے کر ویواد پر لوگ سبہ میں وپکش کے نیتا راہول گاندھی نے کہا پرکشا سسٹم میں گمبھیر سمسیا اگر پیسہ ہو تو آپ کوئی بھی سیٹ لے سکتے ہیں شکشا منطری سمسیا نہیں سمجھ رہے ہیں راہول گاندھی کے بیان کو دھرمین پردھان نے دربھاگیا پون بتایا کہا ریموٹ سے سرکار چنانے والے بیان دے رہے ہیں پرکشا ویوستہ پر سوال نہیں ہونے چاہیے مجھے کسی سے بودھک اور سنسکار کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے نیٹ پیپر لیگ پر سماجوادی پارٹی کے پرموک اکھلیش یادب نے لوگ سبہ میں کہا یہ سرکار پیپر لیگ کا نیا ریکارڈ بنائے گی کہا کیا سینٹر وائز سب سے زیادہ نمبر پانے والوں کی سوچی جاری کی جائے گی جانچ کے بعد لوگ جیل بھیجے جا رہے ہیں بجت ستر کی شروعات کے ساتھ پیٹمنتری نرملا سیتا رمڑ نے سنسد میں آرثک سروے پیش کیا بھارتی ارثویوستہ کی بردھی در دوزار چوبیس پچیس میں چھ دشم لب پانچ سے سات پرتشت رہنے کانومان کلدیش کا بجت پیش کریں گی نرملا سیتا رمڑ پیم مو دینے پشلے ستر میں ویپکش کے روئیے پر اٹھائے سوال کہاں سدن میں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا گیا پیم کی آواز دھائی گھنٹے تک دبائی گئی ویپکش سے کی اپیل دل نہیں اگلے پانچ سال دیش کے لیے لڑیے جمہو کشمیر کے راجعوری میں آج لڑکے تڑکے قریب ساڑھے تین بجے سینہ کے بانک کیمپ پر آتنکیوں کی فائرنگ ہوئی سینہ نے حملہ ناکام کیا علاقے میں رکھ رکھ کر فائرنگ ہو رہی ہے سرچ آپریشن جاری ہے رسس کے کارکرموں میں اب سرکاری کرمچاری بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ اندر سرکار نے کادیش کے ذریعے 58 سال پورانے بین کو ہٹایا کانگریس نے بین ہٹانے کی فیصلے کا کیا ویروت چہرام رمیش نے کہا ناکر شاہی بھی اب نکر میں آ سکتی ہے سرکاری کرمچاریوں کے رسس کے کارکرموں میں شامل ہونے کو لے کر سرکار کے آدیش پر رسس نے کہا تازہ فیصلہ بھارت کی لوگتانترک بیوستہ کو مضبوط کرنے والا ہے راجنیتک سوارتھوں کے چلتے روک لگائی گئی تھی ویسی نے رسس پر سرکار کے آدیش کو دیش کی اکھنڈتا اور ایکتا کے خلاف بتایا بیجپی نیتا آمیت مالوے نے کہا 1966 میں رسس جنسنگ کے پربھاو سے آہت ہو کر اندرہ گاندھی نے سرکاری کرمچاریوں پر بین لگایا تھا حریانہ کے نو میں نل ہڑ مندر میں برج منڈل جلابھی شیک شوبہ یاترہ شانتی کے ساتھ نکلی فیروزپور جھرج کا میں سے یاترہ شنگار مندر پر ختم ہوگی پورے روٹ پر سرکشا کے کڑے نظام کیے گئے ہیں راجستان میں چھاتر سنگ چناب کرانے کے لیے جایپور میں چھاتروں کا پردوشن مکھے منتری اور اچھ شکشا منتری سے لگائی گوہار مانگ پوری نہیں ہونے پر اگر آندولن کی چیتا پر ممبائی کے ملن میں ہٹ اینڈ رن کا ماملہ آیا سامنے کار نے دو اوٹو رکشا کو ٹکر ماری گھٹا میں اوٹو چالک کے ساتھ دو یاتری گھائے ممبائی ٹھانے سمیت مہاراشتر کے زلے میں بھاری بارش کے بعد جل جماع کلیان کے چھترپتی شیواجی مہاراج چوک سمیت کئی علاقوں میں پانی بھرا نوی ممبائی کا تربے میڈی سی پولیس ٹیشن میں بھی بھرا پانی تین دنوں تک بھاری بارش کا الارڈ جاری کیا گیا مہاراش کے پالگھر میں بھاری بارش کے بعد وسائی ورار اور میرا بھیندر کے نشنے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے پریشانی کا سامنہ نوی ممبائی میں بھاری بارش سے آفت سڑکیں بنی سمندر آواجاہی میں ہو رہی ہے پریشانی سانپارہ کے ملینیم ٹاور کے آس پاس جل جماع گجرات کے جام نگر میں ندین آل اوفان پر سڑکوں پر اوپر سے بہرا ہے پانی سیلاب میں مندر بھی سمایا کئی گاموں میں بارک کا پانی گھسنے کا خطرہ بڑھا گجرات کے صورت میں بھاری بارش سے کئی علاقوں میں جل جماع پانی کے بیچ کئی گاڑیاں ہوئی بند گھٹنے بھر سے زیادہ پانی بھرنے سے لوگوں کو ہو رہی ہے پریشانی اتراخن کے روڑکی میں بھاری بارش سے جن جیون است ویست ہو گیا ہے لوگوں کو گھروں میں گھس گیا ہے پانی نیردون روڑکی ہائیوے پر گاڑیوں کی لمبی کتار لگی ہے باتے کرکٹ ٹیم شلنکہ دورے کے لئے ممبائی سے روانہ ہوئی نئے کوچ کاؤتم گمبیر کے ساتھ ٹیم انڈیا کا پہلا ودیش دورہ ہے یہ دورے میں تین ٹی ٹوینٹی اور تین وندے ماچ کھلے جائیں گے